اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے ٹک ٹاک امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ٹوفک ہمارا ہے لیکچر نمبر ایٹین ہے اٹومک سٹرکچر چیپٹر نمبر ٹو چیپٹر نمبر ٹو ہے اور لیکچر نمبر ایٹین پہ اٹومک سٹرکچر میں موزلے لاؤ موزلے لاؤ انیس سو تیرہ اور چودہ کی بات ہے نائنٹین ترٹین اند فورٹین میں بھی ان فورٹین اند فورٹین بات اے ترٹین اے ترٹین اے ترٹین اند فورٹین موزلے نے کچھ ایکسپیرمنٹس کیے کس طرح انہوں نے ایکسپیرمنٹس کیے مختلف ایلیمنٹس انہوں نے لیے میٹلز سائنٹین کے مطابق انہوں نے اٹھتیس ترٹین ایٹ ایلیمنٹ کے اوپور ایکسپیرمنٹس کیے تھے چیپٹر نمبر موزلے نے اللہ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کتنے فرقی ہے لیکن سائنٹین کے مطابق اٹھتیس ایٹ اور بعض تو کہتے کہ مور دن فورٹین ایلیمنٹس پر انہوں نے ایکسپیرمنٹس کیے ٹھیک ہے انہوں نے ریلیشن قیم کیا کس چیز کے درمیان کسی ایٹم کے فریکوینسی ٹھیک ہے کسی ایٹم کے ایکس ریس کی جو سپیکٹرم ہوتی ہے ان کے فریکوینسی اور اس ایلیمنٹ کے اٹھومک نمبر کے درمیان ٹھیک ہے کیا کیا موزلے نے کیا کیا تھا موزلے نے چلو اور پھر ایلیشن ایٹ کا لکھے ٹھیک ہے بات سینٹیس کے مطلب مور دن فورٹین ایلیمنٹس کے اوپر انہوں نے ایکسپیرمنٹس کیے تھے یا وہ میٹلز تھے کس طرح انہوں نے ایکسپیرمنٹس کیے تھے ان میٹلز کو انہوں نے اینورٹ کے طور پر استعمال کیے ٹھیک ہے وہی ایکسپیرمنٹ ہے جو پچھلی دن ہم نے ایکس ریز میں پڑھایا تھا ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے کیا ہو رہا تھا انہوں نے اینورٹ سے الیکٹرون نکلنا شروع ہو گئی وہاں پر کیا تھا یہاں پر پریشر اسی طرح ریڈیوز تھا 0.001 تا تھا اور تیس ہزار سے لے کر فچاس ہزار تک وارڈز تھا ٹھیک ہے اتنا کرن تھا یا وارڈ تھا والٹیج تھا تو جب یہ فیلیمنٹ گرم ہونا شروع ہو گئی تو انہوں نے اپنا انرجی کیتھوڈ کو دیا کیتھوڈ سے الیکٹرون نکلنا شروع ہو گئی پھر اس کو ایکسیلیریٹ کرنے کے لئے اتنا بڑا والٹیج بھی مویسر تھا تو الیکٹرون بڑے تیزی کے ساتھ یہاں پر آ گئی جب یہاں پر آ گئی تو یہاں پر انہیں انرجی لوس کیا وہ تو ایکس ریس تھے پھر ان ایکس ریس کی جو جو ان کا فریکوینسی ہے آپ ان کے فریکوینسی بھی ہوں گے نا ٹھیک ہے ان کے ان ایکس ریس کے فریکوینسیز اور ایٹام اس جو الیمنٹ انہیں یہاں پر استعمال کیتے ہیں اس کے ایٹامک نمبر یعنی زی یعنی نیوکلئر چارج نیوکلئر چارج اگر بنتا ہے تو پروٹان کی وجہ سے بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں نمبر آف روٹان یا زی نمبر آف روٹان کو ایٹامک نمبر بھی کہتے ہیں زی سے ظاہر کرتے ہیں تو زی اور فریکوینسی کے درمیان انہیں ریلیشن خائم کیا تھا اسی کو انہوں نے کیا کیا تھا کیا کہا تھا اسی کو انہوں نے موزلیلہ موزلیلہ کیا کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں موزلیلہ کہتا ہے اکارڈنگ تو دیس لہ اس لہ کے مطابق اس کا قانون کے مطابق سکویر روٹ اوپ دی فریکوینسی اوپ ایکس ریس is ڈیریکلی فروفرشنل تو دی نمبر آف روٹون آف دی ایٹم اس ایٹم جو یہاں پر ایٹم کس ایٹم کی بات کرتا ہے اس ایٹم کی جو انہوں نے اینورڈ کے طور پر استعمال کیا تھا اس کے ایٹامک نمبر اور جو ان کے جو ان سے جو ایکس ریس نکلتی ہے جو الیکٹرون انکومنگ الیکٹرون آکے اس پر پڑتی ہے اور انرجی لاؤس کرتا ہے in the form of ایکس ریس تو ان ایکس ریس کی جو فریقینسی ہوتی ہے وہ کب زیادہ ہوگا جب اس کا ایٹمک نمبر زیادہ ہوگا یعنی اگر انہوں نے کوئی میٹل استعمال کی let for example انہیں میٹل استعمال کیا 21 ایٹمک نمبر والا اور دوسرا استعمال کی for example میں کہتاinkم 40 والا یا 30 والا تو 30 والا کا جو فریقینسی ہوگی اس کی فریقینسی 20 والے کے فریقینسی سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو ابھی نہیں تو ماتیمیٹک کے لئے اگر اس لاکھوں میں لکھو تو سکوئر روٹ آف فرکوینسی is directly proportional to z z ہمارے پاس کسی ایٹم کا ایٹامک نمبر ہے جو آپر استعمال ہوتا ہے کون سا ایٹامک نمبر والے زیادہ ایٹامک نمبر والے آپ نے استعمال کیا تو اس کا فرکوینسی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے پھر اگر میں نے لکھا ہے نویز directly proportional to z minus b یہ b میں نے کہا رہی ہے اس کو میں نے ایکویشن second کا نام دیا where b is called screening constant اس کے کیا مطلب ہے بتانے والا ہو بتاؤں گا کچھ چیزی تو رہ جاتے ہیں وہ بتانے والا ہو ٹھیک ہے defend کرتا ہے screening پر جناب اس screening constant کے لئے آپ نے تھوڑا سا پچھلی لیکچرز کے طرف چلنا ہے میں بتانے والا ہو آپ نے پڑھا تھا x-rays کی دو قسمیں ہوتے ہیں characteristics اور continuous اگر آپ کو یاد ہے تو off لوگوں نے پڑھا تھا کہ جب incoming electron incoming electron براہ راس nucleus کے ساتھ interaction رکھتا ہے تو وہاں پر جو ریس خارج ہوں گے میں نے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو ان کو ہم نے continuous x-rays continuous x-rays کا نام دیا تھا ہم نے نہیں دیا تھا اس نے دیا تھا ٹھیک ہے یاد ہے یاد آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اور اگر اب اب آپ دیکھیں اگر incoming electron آکے اس کے شلپ پڑھتے ہیں اور یہاں سے electron نکال دیتے ہیں تو اب کیا ہو جائے گا اگر آپ کو یاد ہے تو یہاں پر میں نے کہا تھا کہ یہاں پر ویکنسی پروڈیوس ہو گئی سپیس خالی ہوا ایک electron کی electron کا جگہ اب بھی ہے یہاں پر دو electron تھے ایک چلا گیا تو اب بھی L شل سے یا وافس آئے گا یا M شل سے آئے گا یا N شل سے آئے گا اگر K شل سے آئے تو K alpha اور اگر L شل سے ساری L شل سے آئے K شل میں تو K alpha اگر M شل سے K شل میں آئے تو K beta اور اگر M شل سے آئے تو K gama اگر تمہیں یاد ہے ان کو ہم نے کہا تھا characteristics X رہز ٹھیک ہے یاد ہے نا اب کسی ایٹم کے کیوں کے اگر incoming electron incoming electron جو ہے جو آ رہے ہیں ایک cathode سے جو آ رہے تھے ٹھیک ہے کسی نیوکلیس پر پڑتا ہے تو جو بھی ایٹم آپ استعمال کرے یا اٹریکشن نیوکلیس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ہاں تھوڑا بہت پڑت تو ضرور آ سکتا ہے لیکن ہم character اس کے ذریعے ہم کسی element کے character explain نہیں کر سکتے تاہم اس کو دیکھو یہاں پر جو vacancy produce ہو گئی electron چلا گیا اب اگر یہاں سے electron back jump کرتا ہے please اس پونڈ کو ذرا دیکھو اگر یہاں سے electron back jump کرتا ہے تو یہ electron back jump کیوں کرتا ہے ایک طرف تو یہاں پر vacancy ہے اس vacancy میں آتا ہے لیکن آتا کیوں ہے کیوں ان کے یہاں پر ان کے محبوب پڑے ہیں proton پڑے ہیں اگر اس proton کے proton کا charge زیادہ ہے اگر یہ زیادہ proton ہے تو بڑی تیجی کے ساتھ آئے گا جب تیجی کے ساتھ آئے گا تو تیجی سے بڑی تیجی کے ساتھ آئے گا تو ان کا انرجی زیادہ ہوگی اور جب انرجی زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس کا frequency بھی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے ظاہر یہ بات ہے اب جو frequency یہاں فر کہ ان کے انرجی کا gap بھی زیادہ ہے بڑی تیجی سے آئی تھا تو اس کا frequency بھی زیادہ ہے تو L شیل سے نہیں بلکہ M شیل سے آ رہا ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں سے بھی بڑی تیجی کے ساتھ اس کیشل میں آ جائے لیکن تھوڑا سا وقت لیتا تھوڑا سا سلو آ تا کیوں کہ ان کے یہاں اور ان کے ان کو ہم کیا کہتے ہیں نا رقیب کہتے ہیں ان کے رقیب پڑے ہیں یہ ہمیں چانس نہیں ملتا کہ ہم ان کے پیچھ جائے تو آپ کیوں آ رہے ہے تو یہ سکرین ہے یہ سکرین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہفر جتنی الیکٹران پڑے ہیں آپ نے ان الیکٹران کے نمبر کو دیکھ رہا ہے اگر زیادہ ہے تو تو ان کے نہیں چوڑے گا یہاں آنے میں یہ اس الیکٹران کو نہیں چوڑے گا آنے میں تو بے شک زیپر تو ڈیفینڈ کرتا ہے لیکن اب پھر تو چاہیے یہ تھا اگر صرف زیپر ڈیفینڈ کرتا تو اس کا اور اس کا فریکونسی تو سیم ہونا چاہیے لیکن یہ سیم نہیں ہے اس کا فریکونسی تھوڑا سا کیا ہوگا تھوڑا سا کم ہوگا کیوں کیون کے اب کیا ہے اب اس میں سکرین موجود ہے لیکن یہاں پر کوئی سکرین ہے ہی نہیں تو جناب کیا ہو جائے گا ہم نے ان الیکٹران کو اگر اپنے ایل شیل سے آنا ہے تو ایک شیل پڑا ہے اگر ایم سے آتا ہے تو بی کے جگہ تم نے دو لگانا ہے اگر یہاں سے آنا ہے تو اپنے تین لگانا ہے اس طرح سو این سو تو یہ ہے ہماری فا سکرین کانسٹرن کو آپ مست کنسیڈر کرنا ہے ٹھیک ہے اب پریکوینسی اگر اس ایکویشن کو میں مزید ایکسپین کرو پروپورسنلیٹی کو ختم کرو تو کیونکہ یہ میٹل پر دیپینڈ کرتا ہے کون سا میٹل تم نے استعمال کیا یہاں پر تم نے کون سا میٹل استعمال کیا تھا اگر میٹل ایک میٹل کی کریکٹر ایک بات کریکٹر ایکس ریس کی ہے دوسری میٹل کی کریکٹر ایکس ریس سے تو علب ہوں گے نا ہر میٹل کے کریکٹر ایکس ریز دوسری میٹل کے کریٹریسٹک ایکس ریز سے مختلف پریکوینسی رکھے گا مختلف ویو لیند رکھے گا ٹھیک ہے تو اب یہ ڈیفینڈ کرتا ہے کس چیز پر کہ تم نے کون سا میٹل استعمال کیا ہے ویر اے اس کارڈ پروپورشنلیٹی کانسٹن ان اٹس ڈیفینڈ دا میٹل یوز ایس اے نوڈ کون سا میٹل تم نے استعمال کیا تھا تو ہر کے لیے اپنا ہی کانسٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ موزلیلہ تھا جناب اگر تم نے ایسا کیا جب موزلیلہ پیش کیا گیا 38 ایلیمنٹس کے اوپر ان نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کسی ایلیمنٹ کے اٹومک نمبر اور ان کے پریکوینسی کے درمیان ریلیشن قائم کیا تھا ٹھیک ہے اگر میں ایسا لکھو تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اب کسی ایلیمنٹ ہے جس کا پریکوینسی ہمیں معلوم ہے جس کا پریکوینسی ان نے ان کا ایکس ریز لیا ٹھیک ہے ایکس رے معلوم کیا ٹھیک ہے کہ اتنا ہے ایکس رے کی پریکوینسی ان نے معلوم کی ایکس رے کی پریکوینسی ان نے معلوم کی اب لیٹ فر ایگزیمپل وہ element یہ ہے تو میں کہتا ہو وہ element یہ ہے یہاں پر ان کے frequency اتنا ہے جو بھی ہے یہ value میں نہیں لگاتا ہوں یہاں سے ان کا relation بنتا ہے کس چیز کے ساتھ تو ہم کہیں گے اس element کے atomic number 25 ہے کتنے آسانی کے ساتھ ہم معلوم کر سکتے ہیں اس element کے atomic number کیا ہے 25 ہے اور اگر ان کے frequency یہ ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے atomic number 35 ہے ٹھیک ہے atomic number ہم معلوم کر سکتے ہیں اس law کو پالو کر کے ہم atomic number کو معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہونے والا ہے ان دونوں کے درمیان کونسا گراف آئے گا straight line آئے گا اور straight line ہمیں کیا دکھاتا ہے کہ frequency اور atomic number کا درمیان direct relation ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ periodic table میں elements کو ہم نے one سے لے کر two three and one eighteen ایک سو اٹھار elements کو ہم نے arrange کے جو modern table تمہیں نظر آتا ہے یہ 1913 کی بات ہے جو بنا ہے اس سے فعلی 1869 میں منڈلیف نے فیڈل منڈلیف منڈلیف ٹھیک ہے منڈلیف کا جو table تھا جو رشن تھا ٹھیک ہے اس نے element کو بھی arrange کیا تھا لیکن کس بنیاد پر اس نے atomic mass کی بنیاد پر atomic mass کی بنیاد پر انہوں نے elements کو کیا کیا تھا periodic table میں arrange کیا تھا تو جب atomic mass کی بنیاد پر انہوں نے elements کو arrange کیا تھا تو اس کا کیا مطلب بنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ elements کا کسی element کے physical اور chemical properties ان کے کیا ہوتے ہیں ان کے mass number کے the physical and chemical properties of the element or the periodic functions of their atomic mass اب دیکھو تھوڑا سا بتانے والا ہو تھوڑا سا دیکھیں تمہارے پاس hydrogen ہے جس کا mass 1 ہے پھر اس کے بعد helium آتا ہے helium کے mass number 4 ہے پور ہے اوہ گاڈ کتنا فرق ہے یہ تو random change آ رہا ہے ٹھیک ہے اب lithium lithium کے atomic number کیا ہے lithium کے atomic number 7 ہے پھر beryllium کے atomic number 9 ہے یہ random change آ رہا ہے اور اگر تم atomic number کو دیکھو تو اس کا atomic number 1 اس کا 2 اس کا 3 اور اس کا 4 ہے یہ 1 بائی 1 change آ رہا ہے جب ان element کے let for example یہ تو gases ہیں یہ تو metals نہیں ہیں میں کہتا ہوں یہ سارے یہ gas ہے یہ gas ہے یہ metal ہے تو metal ہے لیکن let for example انہوں نے یہ element استعمال کیا ہے ٹھیک ہے تو ان کے جو x rays تھی اس کا atomic number کم ہے تو اس کا frequency let for example میں show کروں کہ اس کا frequency کچھ اس طرح آ رہا تھا اس کے جو peak let for example let for example ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے میں ویسے تمہیں سمجھانی کے لئے کرتا ہوں تو اس کا دو والے جو ہیں دو والے کا توڑا سا اس سے frequency frequency زیادہ میں نے show کیا ویسے یہ میں frequency show کرتا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کو سمجھانی کے لئے کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر lithium کا توڑا سا اس سے بڑا ہونا چاہیے توڑا سا پھر beryllium کا توڑا سا اس سے بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے توڑا سا اب بنائے لیکن یہ ایسا آتا ہے atomic number کی بنیاد پر experimental انہوں نے جو ان کے x rays کی frequency لئے وہ اس طرح آ رہے تھے اور اگر theoretical دیکھا جائے اگر mass کی بنیاد پر اب دیکھا جائے کہ ان کے x rays جو ایسے آ رہے تھے تو اب کیسے ہونا چاہیے اگر پہلا والے یہ ہے تو اب دو چار والے کا پرق کتنا ہونا چاہیے چار والے کا تو اتنا پرق ہونا چاہیے کم سے کم پھر seven والے ہے تو seven والے پھر اس طرح کرنے چاہیے اور پھر nine والے تو اتنا چاہیے لیکن ایسا نہیں آ رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ mass جو ہے یہ fundamental property نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھو جب موزلے نے یہ لا فیش کی اور element کو arrange کیا اٹامک نمبر کی بنیاد پر انہیں elements کو arrange کیا periodic table میں تو پتہ چلا کہ جو آج آپ کو table مل رہا ہے یہ modern table ہے یہ موزلے کا table ہے جس کے آپ مزے لے رہے ہیں یہ اس نے کام کیا تھا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ارگان اگر آپ کو نظر آتا ہے یہ ایک ارگان ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے potassium ہے potassium کا atomic number 39 ہے اور ارگان کا atomic number 40 ہے اوکے کیا ہونا چاہیے پہلے potassium ہونا چاہیے تھا پھر ارگان ہونا چاہیے تھا لیکن منڈلیف نے کیا کیا تھا منڈلیف نے potassium ارگان کو potassium سے پہلے رکھا کیوں کیوں ان کی اس کو کچھ زیادہ پتہ نہیں تھی لیکن ان کے properties جو اس سے پہلے والے تھے جو 38 والے element ارگان کے property اس کے زیادہ قریب تھے نہ کہ اس کے تو اس نے سوچا تھا لیکن اس نے پرپورٹی کی بنیاد پر ان نے تو کہا تھا ایلیمنٹ ہم بڑھتے ہوئی ماس کے لحاظ سے ارینج کریں گے تو جو پہلے آئے گا اس کو پہلے رکھیں گے اس کے بعد دوسرا اب 49 کو پہلا ہونا چاہیے تھا چالیس بعد میں ہونا چاہیے تھا لیکن اس نے کیا کہ چالیس کو پہلے رکھا انتالیس کو بعد میں رکھا خود غلطی کی اپنی ہی ٹیبل میں ان نے غلطی کی کیوں ان کی تھی کیوں ان کی ارگان کی پروپٹی اٹیس والے کے بہت خریب تھے لیکن ماس ان کا زیادہ تھا تو اب کیا ہوا بیسیکلی ان کے پروپٹی کیوں ایسا ہے کہ ان کی ارگان کے اٹامیک نمبر 18 ہے اور اس کا 19 ہے تو پہلے یہ ہونا چاہیے تھا پروپٹی بنیاد پر رکھا جب موز لینے پیش کے تو اب بلتی ہوئے اٹامیک نمبر کے لئے اسے اٹھا رہا بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ والا ہونا چاہیے یہ بات ہے اب سمجھ آیا ہوگا نا کہ کیوں موز لینے بہت امپورٹن کام کیا ہے ایکس ریس کا انیلیسز کے 38 ایلیمنٹ پر ان نے کام کر کے ان کے کریکٹریسٹس ایکس ریس کی لیڈ فور ایگزیمپل اگر میں یہ کہو اگین سے میں تھوڑا سا اس کو اب یہ والا ختم کروں اور میں بات کروں اگر اب میں کسی ایک ایلیمنٹ جو اس کا ایٹامک نمبر لیڈ فور ایگزیمپل دس ہے اس کے میں نے کے الفا لیا کے الفا سب میں الفا کی بات کرتا ہوں تو دس والی کا کے الفا کس طرح آئے گا ابھی ایٹامک نمبر اور فیکونسی کے درمیان فور ایگزیمپل یہ ان کے کے الفا کے کے الفا والے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں ان ایلیمنٹ کے ال الفا کی بات کرو تو ان کے ال الفا بھی اس طرح آئے گا سٹیٹ لائن آئے گا ٹھیک ہے پس ڈیفینڈ کرتا ہے ایٹامک نمبر پر لیکن یاد رکھو کہ کسی گیاری والے اگر میں اس کو گیارہ والے رکھو تو گیارہ والے کا کے الفا اور ال الفا کا یہ میں تو الفا کی جب جس بات کرتا تو بیٹا کی بات کر سکتے ہیں گیما کی بات کر سکتے ہیں تو کے الفا بھی اس طرح سٹیٹ لائن ہے گا ال الفا کی بھی کے بیٹا کے گیما ال گیما ایٹسٹر مختلف الیمنٹس کے لئے مختلف کریکٹرسٹکس سپیکٹرمز آئیں گے ایکس ریس کے سپیکٹرمز ٹھیک ہے تو اس لئے ان کا جو ریلیشن تک ہے پریکوینسے اور زی کے درمیان کون سا ریلیشن ہے داریکل ریلیشن ہے یہ انہوں نے یہ قانون پیش کیا ہے آپ نے اپنے پیپر میں اس چیز کو استعمال کرنا ہے کون سا والا یہ ماتیمیٹیکل کیلکولیشن اپنے استعمال کرنے ہے اور آپ نے یہ لکھنا ہے ساتھ ساتھوں کہ ہماری فاس یہ ہم کریں گے کریکٹرسٹکس ایکس ریس کے اوپر ہم اپلائی کر کے کریکٹرسٹکس ایکس ریس کو انہوں نے اپلائی کر کے یہ لا بنایا تھا نہ کہ کنٹینوز ایکس ریس کو انہوں نے اپلائی کر کے یہ لا فیش کیا تھا کیونکہ کنٹینوز میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس میں پرق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے لا ہے مسئلہ نہیں ہے آپ نے تھوڑا سا پڑھنا ہے تھوڑا توجہ دے کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو بے شک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کلیئر کرنے کے برپور کوشش کروں گا ٹھیک ہے ملتے رہیں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگا نیکس لیکچر اگین سے اب کوانٹم نمبرز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے پڑھنا ہے اوکے تینکیو سی یو نیکس ٹائم السلام علیکم